ڈراما سیریل سیف توم کی کمپلیٹ لاسٹ اپیسوڈ کروی گا آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے کہ جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار جو وہ ہم سے کوئی اپنی غلطی کے ساتھ سو جائے تو ہم سے کی آنکھوں میں لگتا ہاتھ آسو ہوتے ہیں اور وہ آتا ہے جہاں پر ابھی کے پاس اس کے ہاتھ چھوٹتا ہے اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی مجھے معاف کرنے جب یہ باتیں سنتی ہے ابھی تو ہم سے کچھ صاف الفاظ میں انکار کرتے تو اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے معاف کروں تمہیں تو مجھے بتاؤ تو اسے جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا تو میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے میں آپ کو کبھی بھی نہیں دل میں جگہ دے سکتی ہم سے یہ سمجھانے کا کوشش کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی مجھے صدا دینا چاہتی ہو بھلے دے دو اب میں ٹھوٹ چکا ہوں مجھے عمل نے بہت بڑا دوکھا دیا ہے میں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں کھونا چاہتا آپ کو تمہاں پربیر کہتی کہ ہم سے تو باغل ہو گئے ہو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ اس قسم برشتہ نہیں بنا سکتی میں ہنان کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تو مجھے کسی چیز کی کو بھی کم ہی نہیں ہے تو حمزہ کہتے کہ نہیں نہیں چاہے جو کچھ بھی ہو جو ہے میں ہر صورت میں جو ہے وہ آپ کو اپنا بنا کر رہا ہوں گا میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں خوش نہیں رہن دوں گا تو بیر کہتے کہ پھر تمہیں میں کیسے معاف کر دوں تو مجھے بتاؤ تو صحیح تم کہتے ہو کہ میں تمہیں معاف بھی کر دوں اور جو ہے تم مجھے برباد بھی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا تو اس بات پر جو ہے وہ حمزہ بہت زیادہ روتا بھی ہے ہاتھ بھی چھوٹا ہے عبیر کے سامنے اور بار بار معافی بھی مانگ روتے لگنا عبیر صافت فاس میں انکار کر جو اس سے کہتے کہ نہیں نہیں اب نہیں میں معاف کر سکتے آپ کو پولیس انچائے اور مجھے جب وہ چھوڑ دیں اگر ہنان اس پاچہ کا پر آگیا اور اس نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو حمزہ یہ باتیں جب سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کھڑا ہو چاہے مجھے کسی قسم کو بھی فرق نہیں پڑتا میں ایسی طرح تو ہمیں زلیل کو خوار دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہنان جو ہے وہ تمہیں طلاق دے تو پھر جا کر میزینگی میں سکون ہے گا عبیر کہتا ہے کہ اس طرح سے کہ تمہیں کیا ملے گا تم کتنوں کی زنگی برباد کر چکے ہو اور میرے بھی زنگی برباد کرنا چاہتے ہو برباد کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے زلالت کے زلیل ہوگے خوار ہوگے اور اس سے کسی کچھ بھی نہیں ہوگا دوسری طرح آپ لوگ سے بھی دیکھیں گے گھانا ہوں جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے عبیر کو اس سے کہتا ہے کہ بھئی اگر تمہارے پاس تو ہے وہ آنا چاہتا ہے حمزہ تو مجھے کسی قسم کوئی اعتراض نہیں ہے اب اس کے پاس جا سکیں لیکن صاف الفاظ میں انکار کرنے سے اس سے کہتا ہے کہ نہیں آج آپ نے یہ بات کیل براسی بات مت کرنا میرے دل میں اب تو میرے اور تمہارے لاوہ کوئی بھی نہیں ہے پولیس اس قسم کی بات مت کرنا تو وہاں پر چوہ بھانان کہتا ہے کہ وہ بات ہے ٹھیک ہے لیکن وہ تمہارے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں تمہارے کلوز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں عبیر کہتا ہے کہ میں اجازت دو یا نہ دو لیکن کیا میں بچی ہوں میرا دل نہیں مانتا کہ مشکل وقت میں اب این ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ساتھ میرا دیا تھا اور میں اب اس کی طرف جاؤں مجھے شرم ہاتی ہے ایسی باتیں شرمتی ہوئے اور مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ تم نے اس رکی بات کی ہے حمزہ کہتا ہے کہ میں نے جو بات تھی وہ دل پر آپ کو گھا دیا ہے اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت ہوا عبیر کہتا ہے کہ بری بات یہ مجھے بہت زیادہ بری لگی ہے اور مجھے اس بات کا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ تم نے اس قسم کی گھٹیاں سوچ رکھی اس سے کہتا ہے کہ میں نے گھٹیاں سوچ نہیں رہے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی اسی وجہ سے میں نے جو بات کی آخر کار جو ہے وہ اب حمزہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو حمزہ کی دادی جو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بڑھاتی ہے اس سے کہتی کہ آپ چاہیں اور حمزہ کے پاس اپنے پاس لے کر آ چاہیں اس سے اب چھوڑیں جو کچھ بھی ہونا تو خوش کو اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہاں پر صاف الفاس میں حمزہ کا والد انکار کر دیتا ہے تو اسے کہا دیگر نہیں چاہے جو کچھ بھی اس گھر بھی نہیں آسکتا تو اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا میں کسی بھی اس صورت میں اس سے معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کی میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا دادی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس سے کہتی کہ نہیں ایسی بات نہیں کرتے آپ کو بولا تو ہے کہ غلطی ہوگی ہے اس سے اپنے گئے کرتے کہ جو وہ سزا بھکت چک ہے زلیل ہو رہا ہے بچارہ تو تمہارا حق بنتا ہے تو وہاں پر جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں حمزہ کا والد اس سے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتے کہ وہ اس گھر میں آئے گا تو اور بھی زیادہ تمہیں سے کھڑے کر دے گا اور بھی زیادہ مسئلہ مسئلہ کھڑے کر دے گا اسی وجہ سے میں یہ شب کچھ نہیں کر سکتے دادی کہتی کہ کچھ بھی نہیں کرے گا اب وہ ہنان بھی ساتھ میں موجود ہوتے تو ہنان کو کہہ رہی تھی کہ آپ جائیں اور جا کر جو اسے لے کر آئیں تو ہنان کہتا ہے کہ جی دادی جان آپ کا جیسے حکم میں اس کے ساتھ جا کر بات کرتا ہوں لیکن پہلے بھی میں اس کے ساتھ بات کر چکا وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں تو وہاں پر جب وہ دادی کہتی ہے کہ میری ایک دفعہ اس کے ساتھ بات تو کرواؤ مجھ سے کہو میں اس کے ساتھ خود بات کرنا چاہتی ہوں اسے سمجھاؤں گی اسے راضی کروں گی کہ بس جو کچھ بھی ہونا تو ہو سکا واپس آ جائیں تو ہنان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے ہی کروں گا اس کے ساتھ جا کر بات کروں گا ابیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے جس سے ساب سے ابیر جو اسے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ آنان کے پاس آتی ہے اسے کہتی ہے کہ بھئی مجھ سے جو کچھ بھی ہونا تو ہو سکا مجھے محف کر دیں یہ بات ہے نا سنتا ہے تو ابیر کو کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں پہلے بھی معاف کر چکا تھا ابھی بھی معاف کر چکا میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم سوچری ابیر کہتی ہے کہ وہ بات میں پتہ ہے لیکن تمہارے دل میں شک تو ہوگا تو وہاں پر ہنان کہتا ہے کہ شک شک تو تمہارے دل میں تھا میں نے تو آپ کے امبر جگین کیا تھا اور ہمیشنگ کرتا رہوں گا اگر میں دل میں شک ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے پاس اس طرح قریب نہ آتا تو وہاں پر جو ان دونوں کے آپس میں انڈرسٹیننگ جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے حمزہ کو بھی نگلتی کا احساس ہو جاتا ہے اسے بھی معاف کر دی جاتا ہے اور آخر کار ابیر اور آپس میں ہنان کی جو ہے وہ جوڑی پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے گھر میں جب وہ خوشی ہیں